بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لا علم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین ومن تبعہم بے احسانن الیوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بذرر حلہن کاشفات و ذرر او ارادنی برحمتین او ارادنی برحمتین حلہن ممسکات و رحمتی الحسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون محترم حضرین شرک اصغر میں شرک فی الافعال دوسری قسم کے طور پر سکر کر رہے تھے اور اس سمن میں پچھلے درس میں شرکیہ چھاڑ پھونک اور دمدرود کا تذکرہ کیا گیا دوسرے نمبر پر عملی شرک کے طور پر جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے شرکیہ تمائم یہ کتاب کی عبارت ہے کہ تمائم لغت میں تمیمہ کی جمع ہے اور یہ اصل میں وہ تھاگے ہیں جن کو بچوں کے گلے میں گردن پر یا جسم کے کسی حصے پر باندھا یا لٹکایا جاتا ہے جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے نظر بیت نظر بچ سے یا اس قسم کے دوسرے اثرات سے بچوں کو محفوظ رکھا جائے گویا آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ عربوں کا اس نام کے ذریعے سے اس قسم کی چیزوں کو یہ نام دینا اس مقصد کے تحت تھا کہ ان کی خواہش یا ارادہ یا ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ دواء کو مکمل کر رہے ہیں اور شفاء مطلوب کو حاصل کر رہے ہیں یہ تمیمہ تمہ یتیموں سے بنا ہے تمہ یتیموں کا مانا کوئی کام پورا ہونا تمیمہ کا مطلب یہ ایسی تعویز دھاگے وغیرہ کی شکل میں جو گلے میں لٹکائے جائے ہاتھ میں باندھی جائے کمر میں باندھی جائے کڑے چھلے وغیرہ کی شکل میں دھاگے کی شکل میں یا کوئی اور شکل میں جس سے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آدمی ہمارا مقصد پورا ہوگا بیماری سے یا مصیبت اور تکلیف سے پناہ حاصل کرنے میں بچاؤ میں اس اعتبار سے اسے تمیمہ کہا گیا اردو زبان میں ہم اسے بھی تعویز کہتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ تعویز کا لفظ عربی کے اعتبار سے جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو پناہ میں دینا پناہ طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اب یہ زبانی طور سے بھی ہو سکتا ہے تحریری طور سے جو مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اسے بھی لفظ تعویز سے تعبیر کیا جا سکتا ہے لیکن جو باندھا لٹکایا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں تمیمہ جس کی جمع تمائم ہے کہا جاتا ہے تو تمائم بھی شرک میں شامل ہے عملی شرک میں استلاح میں یہ لفظی معنی بتایا ہے کہ استلاح میں استلاحی طور پر جب ہم کہہ رہے ہیں تمائم یا تمیمہ تو اس کا مطلب کہا ہوتا ہے یا کل ما یعلقو علی المرضہ او الاطفال او ال بہائم او غیرہ من تعاوید لے دفعی البلائے او رفعی ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر وہ چیز جو لٹکائی جائے مریضوں پر یا بچوں پر یا جانوروں پر یا ان کے علاوہ کسی بھی چیز پر لٹکائی جائے تعاویزیں پناہ کی دعائیں یا اس پناہ سے وابستہ چیزیں بلا کو دفع کرنے یا اس کو رفع کرنے کے لیے ہٹانے یا اٹھانے کے لیے مسیبت اور تکلیف سے بچاؤ کے لیے یا مسیبت اور تکلیف آ جانے کے بعد اس کا علاج کرنے کے لیے جو چیز باندھی اور لٹکائی جائے اسے تمیمہ کہا جاتا ہے اور اسی کی جمع تمائم ہے آگے صاحب کتاب نے کہا کہ تمائم کی قسموں میں یہ قسمیں بھی شامل ہیں الحجب و الرقا کہ وہ فیتے فلیتے یا ہمارے یہاں جو دھاگے وغیرہ میں موم جامے وغیرہ میں باندھے جاتے ہیں وہ فلیتے یا جنتر منتر جس کو کے بعض مشاوزین یعنی پھوک جھاڑ کرنے والے شبدے باس لکھتے ہیں یا اور اس کے اندر ان فیتوں فلیتوں میں کاغذ میں کچھ تلسماتی باتیں کچھ تحریریں کچھ نقوش جس پر ہم نقشہ کہتے ہیں نقشے وغیرہ بناتے ہیں لکھتے ہیں جس کے مانا اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتے ان میں سے اکثر و بیشتر شرک ہوتے ہیں یا شیعاتین سے استغاسے اور فریاد طلبی پر مشتمل ہوتے ہیں یہ بچوں پر لٹکا جاتے ہیں یا جانوروں اور چوپائیوں کے گلے میں لٹکا جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جانوروں کے گلے میں بھی اس قسم کی چیزیں بانتے ہیں اور علیہ بازی سلعے یا باز سامان پر ابھی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں پر وہ فور ویلر ہو تھری ویلر ہو ٹو ویلر ہو دو پہیا تین پہیا چار پہیا مختلف گاڑیوں پر یا دوسرے سامان پر یا گھروں کے دروازوں پر لٹکائے جاتے ہیں اور یہ لٹکانے والے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ نظرِ بَد سے بچانے کا ذریعہ ہے عجیب عجیب چیزیں ہمارے ہندوستان میں تو پائی جاتی ہیں ہاں کوئی کالا کپڑا لٹکا دیتا ہے کوئی سیدھے قسم کی یعنی بچھکل قسم کی چہرہ بنا کر اس کو تصویر کی شکل میں بنا دیتا ہے اگر آپ پوچھیں تو کہیں گے کہ یہ چیز دیکھنے کے بعد آدمی کا ذہن و دماغ بدل جاتا ہے ایک آدمی کسی چیز پر حسد جلن کی نگاہ جب ڈالتا ہے پسند کرتا ہوا اور وہاں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو نگاہ میں تبدیلی آ جائے گی اس لیے نظرِ بَد کا اثر نہیں ہوگا اس قسم کے فلسفے بھی بیان کیے جاتے ہیں بعض چیزیں اعتقاد اور عقیدے کی بنیاد پر لٹکائی اور باندھی جاتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس میں غیراللہ سے استمداد یا ان سے مدد مدد طلبی ہوتی ہے ابھی جب تاؤن کا مرض ہمارے گجرات کے علاقے میں پھیلا تھا کچھ سالوں پیش تر تو اس کے بعد سے ہم نے یہاں اپنے شہر میں بھی دیکھا کہ عربی کا ایک شہر کے لیے خم ساتون کہ میرے پاس پانچ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے میں بلا کو ٹالتا ہوں اس میں حسن حسین علی حسن حسین فاطمہ کیا ہے علی فاطمہ ان کے دونوں بیٹے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے اشار کو لکھ کر جگہ جگہ دروازوں پر یا دیواروں پر چسپا کر دیا لگاتی ہے معنی مقفوم کو سمجھے بے کر بہت سارے روافیس تو لگاتے ہی ہیں یہ بہت سارے سنی کہلانے والے لوگ بھی جن کے پاس عقیدہ نہیں ہے یا عقیدے کے تعلق سے وہ جیسا جو لوگ کرنے لگے ہم بھی کرنے لگے اسی لوگوں کے پیچھے چلنے لگے اس طرح کے حرکت کرنے والے لوگ ایسی بہت ساری چیزیں لٹکا کر رکھتے ہیں ہم گھروں میں دیکھتے ہیں دکان اور مکان میں برکت کے نقش و نگار لگے ہوئے ہیں بہت عام اور کومن بات دکان میں برکت مکان میں برکت مسیبت کو ٹالنے اور ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے نقوش پیر صاحب کے ہاتھ سے تحریر کیا ہوا اس میں ایک بہت دلچسپ بات میں نے سنی کہ اگر کوئی دعا یا نقشہ بنا کر کوئی پیر صاحب دیتے ہیں تو آپ اگر یہ کہیں کہ اس کے میں زیروس کاپی نکلوا لوں مشین سے اور اس کو لگا کہا نہیں اس میں تاثیر نہیں جب نقش میں اگر تاثیر ہے اور پیر صاحب نے بنا کے دیا ہے تو زیروس کاپی میں وہ تاثیر کیسے ختم ہو جائے گی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث کو اگر آپ زیروس کر کے اتار لیں تو اس کا مانع مفہوم وہی رہے گا جو اصل میں رہے گا تو دعاوں کا بھی وہی ہوگا تو اس سے لگتا ہے کہ اگر زیروس یہ اجازت دے کے اس کی بھی تاثیر مان لی جائے گی تو لوگ پھر پیر صاحب کی طرف یا دکانداری کی طرف رجوع نہیں کریں گے بظاہر تو مجھے یہی مقصد نظر آتا ہے تو کچھ دعائیں بطور خاص خاص ہاتھ سے لکھی گئی ہو تب ہی فائدہ دے گی پیر صاحب کے ہاتھ سے لکھی گئی ہو تب ہی فائدہ دے گی اس سلسلے میں پاس چلو وہ چیزیں جو قرآنی دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر لکھے جانے والے نقوش بنائے جانے والے نقوش تاویزیں جو لٹکائی اور لکھی جاتی ہیں ان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتے بعض میں تو آپ دیکھیں گے کھلے ہوئے طور سے دکان مکان میں بہت سارے نقوش لگے ہوئے ہیں کچھ تاویزیں آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں خانے بنے ہوتے ہیں کسی میں نمبرات لکھے ہوتے ہیں بعض میں تو شیعتین اور فرشتوں کے نام لکھے ہوتے ہیں ان کو پکارا جاتا ہے غیر اللہ سے استمداد کھلے طور سے اس میں موجود ہوتی ہے کبھی ابلیس کا نام کبھی یا شیطان کبھی یا جبرائیل میں نے مختلف تاویزیں دیکھی ہیں اگر اس قسم کے الفاظ ہیں غیر اللہ کو پکارا گیا ہے ان سے مدد مانگنے کی بات موجود ہے تو یہ شیر کے اکبر ہوگا کھلا ہوا شیر کے اس میں کوئی شک نہیں اگر ایسی چیزیں جس میں غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو فریاد کی گئی ہو ان سے ان کو پکارا گیا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ واضح طور سے شیر کے اکبر ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں اور ان کو ان کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی پکار کو سن رہے ہیں آپ کی مدد اور آپ کو مصیبت تکلیف سے بچا سکتے ہیں نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے اس طرح یہ ان چیزوں کے بارے میں ہیں جو یہاں انہوں نے تذکیرہ کیا کہ بہت سارے تلسماتی باتیں بہت سارے ایسی باتیں جن کا مانا اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ایسی چیزیں لکھی جاتی ہیں اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ لگا دینے سے لٹکا دینے سے مصیبت بلا ٹل جائے گی نظرِ بچ سے ہماری گاڑی ہمارا گھر ہمارے بچے محفوظ رہ جائیں گی جس چیز پر لٹکائے جا رہی ہے او انہا سببن لشفائل مردہ یا ان چیزوں کو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ مریضوں کی شفا کا سبب ہے یہ بیماروں کی شفا کا سبب ہے لیکن آگے کہہ رہے ہیں وہاں دہی کل لحا محرمہ یہ ساری کے ساری چیزیں ساری تعویزیں اس طرح کی لٹکائی اور لکھی جانے والی جتنی بھی چیزیں اختیار کی جاتی ہیں یہ سراحتاً حرام ہیں وحیہ من الشرک اور یہ شرک میں سے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے ان الرقا والتمائم والتیولا شرکن کہ یقیناً جھاڑ پھوک رقا تمائم تمیمہ کی جمع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور تیولا یعنی جادو کا عمل یہ سب کے سب شرک ہے رقا کے تعلق سے پچھلے درس میں گفتگو ہوئی یہاں اس حدیث میں اسے شرک اور ممنوع قرار دیا گیا ہے تو دوسری حدیثیں موجود ہیں جس میں اس کی اجازت بھی موجود ہے شرط کے ساتھ کہ لا بحث بر رقا معلم تکن شرکن کہ رقا میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو شرک نہ ہو تو رقا کیا جا سکتا ہے جھاڑ دم کیا جا سکتا ہے یہ استثناء خود حدیث میں موجود ہے لیکن یہاں جو دوسرا لفظ ہے تمائم یعنی تعویزیں یہ شرک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دوسری حدیث ایسی مروی نہیں ہے جس میں اس تمائم کے عموم کی تخصیص کی گئی ہو کہ تمائم منع ہے شرک ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہو کہ بعض قسم کی تمائم بعض قسم کی تعویزیں جائز بھی ہیں جیسے روکیہ کے بارے میں آپ نے کہا روکا کو یہاں کہا شرک ہے دوسری حدیثوں میں یہ بیان کر دیا کہ کچھ روکا جائز بھی ہے یہاں تمائم کو شرک کہا لیکن کہیں دوسری حدیث میں یہ نہیں کہا کہ کچھ تمائم جائز بھی ہے اس سے پتا یہ چلا کہ تمائم ہر قسم کی تعویزیں لٹکائی جانے والی لکھ کر باندھی جانے والی جتنی بھی ہو جس قسم کی بھی ہو اس میں کچھ بھی لکھا جائے وہ ناجائز ہے حرام ہے شرک ہے آگے ہم آخر میں یہ تذکرہ کریں گے کہ قرآنی تعویز کا کیا حکم ہوگا اسی طریقے سے دوسری حدیث انہوں نے پیش کی یہ جو حدیث انہوں نے پیش کی یہ امام احمد امام حاکم نے حسن سنت کی ذریعے سے نقل کی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ سنت تو حسن ہے لیکن اس کے بہت سارے شواہد ہیں جس سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے اور تقویت ملتی ہے شرحان سے آگے دوسری حدیث پیش کی کہ ایک دوسری حدیث ہے منع اللہ کا تمیمتن فقد اشڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص تمیمہ لٹکائے گا نہیں یہ جو میں اگلی حدیث پڑھ رہا ہوں اسی کے حوالہ ہے کہ یہ عقبہ بن عامر کی حدیث ہے مستد احمد حاکم وغیرہ کی روایت ہے اور اس کے بہت سے شواہد ہیں کہ جس شخص سے نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرکیا اللہ کا دو ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا یعال لگو تعلیق ہے مانے لٹکانا اور ایک اللہ کا آلے کا سے چھیمٹنا کسی چیز سے چھیپکنا چھیمٹنا آلک خلق الانسان آمین آلک والے لفظ کے زمین میں آپ نے تشریح سنوئی جوک کو کہا جاتا ہے جو چھیمٹ جائے وعلے کا یعال لکو مانے چھیمٹنا لگانا انسان اپنا دل جس چیز سے لگاتا ہے اس پر گویا اعتماد کرتا ہے نفع اور نقصان کے سلسلے میں ہمارے اعتقاد اور ایمان کا تقاضی ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جڑا ہو چھیمٹا ہو کہ فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے ہم اسی سے امید رکھیں تو یہ دل ہمارا اللہ تعالیٰ سے جڑا اور چھیمٹا رہے اگر ایک شخص گنڈا تعویز دھاگا کڑا وغیرہ پہنتا ہے تو گویا اپنے دل کو اس سے جوڑتا ہے کہ ہمارے لیے نقصان سے بچانے مصیبت پریشانی یا بیماری سے حفاظت کا یہ ذریعہ ہے اپنا دل اس سے لگاتا ہے تو ایک ترجمہ یہ بھی کہا کہ جس نے اپنا دل کسی تمیمے سے تعویز سے جوڑا تو اس نے شرک کیا دونوں مفہوم درست ہو سکتے ہیں اس مفہوم کی اور بھی بہت ساری حدیثوں میں سے ایک روایت کا میں تذکرہ کروں جو کڑے چھلے سے متعلق ہے یہاں دھاگے کی تمیمے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے ان کے ہاتھ میں کڑا تھا پیتا لگاتا کڑا پہنے ہوئے تھے پوچھا یہ کس لیے یہ کیا ہے کہا من الواہنہ یہ واہنہ ایک بیماری کی وجہ سے چوڑوں کے ایک بیماری ہوتی ہے باز علمہ نے کہا کہ کاندھے کہ قریب کاندھے سے لے کے ہاتھ کے حصے میں رگیں پھول جاتی ہیں اس بیماری کو واہنہ کہتے ہیں عربی زبان میں اور اس کے علاج کا یہ عربوں کا ایک تصور تھا کہ پیتل کا کڑا پہنے سے وہ اس میں صدہار ہو جاتا ہے ایسی بہت ساری چیزیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں ایک چیز تو ہوا ہے جس کو عطبہ بتاتے ہیں کہ اس میں مگنیٹک پاور کی وجہ سے نیگیٹیو پوزیٹیو کے طاقت کی بنیاد پر پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے جسموں سے جوڑا جاتا ہے وہ اگر سائنٹیفک اور تجرباتی چیز ہے تو اس کا معاملہ الگ ہوگا لیکن اگر وہ علاج معالجے اور تجربات سے تعلق نہیں رکھتی اور نہ شریعت میں اس کی اجازت ہے تو اس کا معاملہ ایسے ہی ہوگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں پیتل کے کڑے کے متعلق آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا انزعہا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ اِلَّا وَحْنَن اس نے واہِنہ سے کہا تھا کہ واہِنہ کی علاج کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ اسے نکال پھیکو فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ اِلَّا وَحْنَن اس لیے کہ یہ تمہارے وَحْن میں تمہاری اس بیماری میں ہی اضافہ کریں تو اس سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ایک بات یہ پتا چلی کہ اگر اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرنے سے بعض اوقات کچھ لوگوں کا یہ خیال اگر بنتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے درس میں بیان کیا کہ بعض مرتبہ نفسیاتی طور سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب سے میں نے یہ تاویز پہنی یہ کڑا پہنا یہ دھاگا لگایا تو مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ سائیکلوجیکل ہوتا ہے اور کچھ اسواب ہو سکتے ہیں شیطانی خیال اس طرح شیطان تکلیف دے رہا ہے غلط کام کرنے پر شیطان نے تکلیف دینا بند کر دیا آپ کو لگا کہ اس دھاگے سے یا شرقیہ عمل سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پہلی بات اس حدیث سے یہ پتا چلی کہ اس قسم کی حرکت سے حقیقت میں فائدہ ہوتا نہیں ہے اگرچہ بعض لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے یہ تمہاری بیماری میں ہی اضافہ کرے گی اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خطرناک جملہ بیان فرمایا صحابی رسول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے صحابی ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری اسی حالت میں موت واقع ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر اسی حالت میں تم مر گئے اور یہ تم پہنے رہ گئے تو کبھی فلا نہیں پا سکو گے ما افلحتا عبدا کبھی تم فلاح سے ہمتنار نہیں ہو پاؤ گے کامیاب نہیں ہو پاؤ گے کتنی بڑی بات ہے کڑا اگر ایک صحابی رسول پہنے ہوئے ہیں اور اللہ کی رسول فرما رہے ہیں کہ اگر اسی حالت میں مر گئے تو فلاح سے محروم رہو گے کیا یہ جائز اور درست ہو سکتا ہے آج کل ہمارے یہاں ایسی کتنی چیزیں مروج ہیں لوگوں کے بیچ رائج ہیں کڑا تھاگا کوئی ہاتھ میں کوئی کمر میں اور پھر باس انگوٹیاں پہنی جاتی ہیں اب انگوٹیوں کے سلسلے میں لوگوں نے کچھ خواست مقرر کیا کہ آپ کا نام اگر اس حرف سے شروع ہوتا ہے یا آپ کے نام کے حروف کے عادات کا مجموعہ یہ ہوتا ہے تو آپ کو فلاں قسم کا پتھر پہننا چاہیے فلاں قسم کا نگینہ استعمال کرنا چاہیے یا خوت ہے مرجان ہے فلاں ہے فلاں ہیں اگر آپ نے اس رنگ کا پتھر استعمال کیا اس رنگ کی انگوٹی پہنی تو آپ کی قسمت اچھی ہوگی آپ کے لئے بہتر ہوگا اور فلاں فلاں جو ہے آپ کے لئے لکی اور خوش قسمتی کا سبب ہوگی یہ پتھروں میں یہ تعویزوں میں اور بہت سارے اس قسم کے لوگوں نے چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اس میں آپ کی قسمت کا کہ بنانے یا بگاڑنے کی صلاحیت ہے نفع اور نقصان کی طاقت ہے اسباب اس سے پہلے یہ لمبی گفتگو ہو چکی کہ وہ اسباب جو شریعت نے بتایا ہیں علاج محالدیہ کے لئے دم دعا اسکار یہ ٹھیک ہے دعائیں جو آپ ڈاکٹر کے ذریعے سے تجرباتی طور پر کرتے ہیں یہ بھی جائز ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے لیکن جن چیزوں کو نہ شریعت نے بتایا نہ تجربات اور سائنسی طور پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کسی بیماری میں علاج کا ذریعہ اور سبب ہیں ایسی چیز کو سبب ماننا یہ ایک میں نے بتایا تھا کہ یاد رکھئے یہ اصول جس کو شریعت نے سبب نہیں بتایا تجربات سے جو سبب نہیں ہیں اس کو سبب ماننا شرک ہے اگر اس کو آپ سبب مان رہے ہیں تو شرک اصغر ہے اور اس کے اندر نفع اور نقصان کی مستقل طاقت مان رہے ہیں تو شرک اکبر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن نشین ہونا چاہیے آج گھر گھر بتانے کی دورت ہے ہمارے ہیں شاید کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہوگا جہاں کسی کے گلے میں کسی کے ہاتھ میں کسی کے گھر میں کسی کے دروازے پر کسی کی دیوار پر کسی کے جانور پر دکان مکان میں مختلف قسم کے نقوش گنڈے تعویز اور ایسی بہت ساری چیزیں موجود نہیں ہیں نہ ہو بہت عام اور قومن اور جب ہم اسے بیان کرتے ہیں آپ اور ہم لوگوں کو بیان کریں تو پہلا سوال ایک عام آدمی کے ذہن و دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ مولی صاحب غلط کہہ رہا ہے اسے تو جس نے مجھے بنا کے دیا وہ بھی تو لمبی ڈاڑی لمبے کرتے والے ہیں وہ بھی تو عالم نظر آتے ہیں یا عالم ہے یا نہیں ہے یہ دوسری بات ہے تو ان کے ذہن میں یہ شکوپ و شبہات ہوتے ہیں اور باطل پرستی کا معاملہ ایسا ہے کہ چونکہ شیطان اس کی تزین اور خوشنمہ بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے نفس انسان کا برائی اور آسانی کی طرف راغب ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عوام باطل چیزوں کو غلط باتوں کو غلط عقیدوں کو آسانی سے قبول کرتے گناہ اہل علم نے یہ بات مختلف انداز میں لکھی ہے شیخ محمد بن عبدالوحاب نے اس حدیث کے تناظر میں اس مسئلے کو نکالا جس میں ہے کہ شیطان آسمان سے خبر سن کے چوری کر کے لاتا ہے اپنے چھیلے چاپڑوں کو کاہین و نجومیوں کے دماغ میں الکا کرتا ہے وہ آسمان سے لائے ہوئی اس ایک سچی خبر کے ساتھ نینانوے جھوٹ ملا کر بولتے ہیں لوگ اس ایک سچ کی وجہ سے اس کے نینانوے جھوٹ مانتے ہیں تو شیخ نے مسئلہ مستمبت کیا اس سے کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سچ کو لوگ میار بنا لیتے ہیں نینانوے جھوٹ کو میار نہیں بناتے کہ یہ جھوٹا ہے ایک سچ کی وجہ سے اس پر بھروسہ کرتے ہیں یہ باطل کا مزاج ہے غلط اور باطل باتوں کے سلسلے میں عام کا عام لوگوں کا یہی مزاج ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیوں باطل جلدی پھرو فروغ پاتا ہے کہ اس میں شیطان کا عمل دخل دجل فریب شامل ہوتا ہے ترغیب شامل ہوتی ہے اور انسان کے نفس کی خواہشات بھی شامل ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ گنڈا تعویز یا اس قسم کے عمل کرنے کے عادی ہوتے ہیں یہ انہیں سہولت نظر آتی ہے قرآن کے فرض کیجئے ایک اور بھی بات کہ جیسے ہم نے دعا اذکار رقیہ وغیرہ کو جائز قرآن حدیث میں بیان کیا پیشے پڑھا اس کو پڑھنے میں انسان کو دعا یاد کرنا ہے محنت کرنی ہے اس کے پڑھنے سے پڑھنے کے لیے آدمی کو اپنی ایک خاص قیفیت اختیار کرنا پڑتی ہے دعا اور اذکار کی قبولیت کے جو عداب بیان کیے کہ آپ کوئی نیکی کریں پھر دعا کریں تو آپ بزاتے خود جب دعا اور ذکر کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت سے ہم کنار ہو تو ایسی صورت میں محنت پڑتی ہے اب ہمارے یہاں جو لوگ گلے میں ہاتھوں میں گھروں میں تاویز گنڈے لٹکائے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک بڑی تعداد ایسی ملے گی جن کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی یاد نہیں ہیں آیت القرصی پوری کی پوری لکھ کر گلے میں لٹکا لی آیت القرصی یاد نہیں ہے توفیق نہیں ہے اگر یاد کرنا چاہیں تو کتنا دن لگے گا کتنی محنت لگے گی مگر وہ محنت کرنا نہیں چاہتے اور اگر وہ کوئی آپ پڑھانے کی کوشش کریں تو وہ صحیح پڑھنے ہی پائیں گے یہ دعائیں صحیح نہ پڑھنا دعاؤں کا یاد نہ کرنا یہ ایک خرابی اور خامی یہ بھی ایک سبب ہے اس کی بھی ایک وجہ یہ گنڈے تاویز ہے جب لوگوں نے ریڈی میٹ طریقے پر آیت القرصی لکھ کر گلے میں لٹکا دی دیوار پر لٹکوا دی تو آدمی کو یہ احساس دلا دیا کہ یہ دعائیں اور یہ آیتیں ہم کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہیں جبکہ اگر صرف آیت القرصی کی بات کریں بہت ساری دعائیں اذکار ہیں میں آیت القرصی کی بات کروں تو اگر غور سے دیکھیں تو ایک مسلمان کو کم سے کم آٹھ مرتبہ دین بار میں پڑھنا چاہیے آٹھ مرتبہ صبح کے اسکار میں شام کے اسکار میں سونے کے بھنگ جب بستر پہ آئے تب یہ تین ہو گئی اور پانچ نمازوں کے بعد یہ پانچ ہو گئی بعض اہل علم نے عرب علمہ نے آٹھ میں کے بعد نمویں بھی لکھے کہ گھر میں بھی آپ روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ الگ سے اس لیے پڑھیں کہ گھر میں چوری نہ ہو اس علمہ نے کوئی اپ کے عقیدے کے عالم ہیں شیخ عبد الرحمان انہوں نے نو مرتبہ بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک مرتبہ گھر میں آپ اس لیے پڑھیں کہ آیت القرصی پڑھنے سے گھر میں چوری نہیں ہوگی انشاءاللہ صحیح عقیدے کے ساتھ اگر پڑھیں اور اس کی صحیح تاثیر اس وقت ہوگی جب آپ اس کا مانا اور مفہوم سمجھیں گے اب یہ دعائیں اور ازکار پڑھنا اور پھر پڑھنے میں اس کی اصل تاثیر اس وقت ہونا جب آپ اس کو سمجھ بوجھ کر پڑھ رہے ہیں اس کے مانا اور مفہوم کو اپنے دل سے پڑھیں گے تو زیادہ تاثیر اثر ہوگا کیونکہ اس میں جو مضمون ہے اللہ تبارک و تعالی کی توہید اس کی عظمت کی بریائی اور اس پر اعتماد و توقل کا اظہار جب آپ اس کو دھوراتے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے عقیدے میں اور توہید میں پختگی آتی ہے اور سب سے مضبوط نیکی انسان کی توہید ہے جس کے ذریعے سے شیطان بھاگتا ہے مسیبتیں ٹلتی ہیں اللہ کی رحمت آتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے گناہوں کی معافی ملتی ہے تو جب آپ مانا مفہوم سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کی برکت دوبالہ سہبالہ اور کئی گناہ زیادہ ہو جاتی ہے لیکن جب آپ تعویز گنڈے کی شکل میں دعاوں کو آیتوں کو لکھ کر گلے میں ہاتھ میں دیواروں پر دروازوں پر لٹکانے والا عمل اختیار کریں گے تو یہ رواج انسان کو دعاوں کو یاد کرنے سے اس کو سمجھنے بوجھنے کے عمل سے دور کر دیتا ہے اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں عام طور سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے اس کو فروغ دینا شایئے کہ وہ دعائیں اور اسکار جو آپ لٹکاتے ہیں گلے سے نکال پھیں گے قرآن حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے یہ شرکی عمل ہے ان دعاوں اور اسکار کو آپ یاد کریں یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کا احتمام کریں مسجدوں میں مدارس میں مقاتب میں جائیں احتمام کریں علماء سے گزارش کریں کہ ہمیں دعا یاد کرا دیجئے گھر میں بچوں کو یاد ہے نہیں یاد ہے تو مکتب بھیجئے اور ان کے ذریعے سے گھر میں اس کو دہرا کر سنیے اور یاد کریں اور آج تو نیٹ کا اور موبائل کا زمانہ ہے کیا کیا لوگ سنتے ہیں پورا پورا قرآن اور دعاوں یاد کرانے والے ایسے ویب سائٹس موجود ہیں کہ آپ موبائل کے ذریعے سے یہ دعائیں یہ قرآن کی صورتیں آیتیں صحیح تلفز کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں ان کا صحیح استعمال کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی لیکن میں سمجھتا ہوں غیر اہم نہیں ہے موضوع سے متعلق ہے اور یہ انتہائی اہمیت اور توجہ کی بات ہے ہمارے یہاں اس سلسلے میں بہت زیادہ بےہیسی غفلت اور لاپروائی پائی جاتی ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہمارے یہاں محنت کی جاتی ہے فضائل پر دین کے نام پر ایسی چیزوں پر جو کچھ رسمی اور روایتی طور پر اختیار کردہ چیزیں ہیں عقیدے پر ایمان پر جو انبیاء کرام کا طریقہ تھا کہ اس پر زیادہ محنت کی جائے لوگ محنت نہیں کر دیں اور اس محنت نہ کرنے کی وجہ سے ابھی میں نے ایک جگہ درس میں کہا کہ نتائج وہ برامت نہیں ہوتے ہیں ابھی تھوڑا صاحب آپ کو لگے کہ موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن جھولا ہوا ہے ابھی واقعہ ہوا عائشہ کی ایک بچی کی خودکوشی کا وائرل ہوئی اس کی ویڈیو اور پھر کچھ بچیوں کی خودکوشی کے تو ہمارے ہاں شور ہنگامہ مزامین بھر گئے تقریر خدبے ہونے لگے خودکوشی جو ہے حرام ہے اور اصلاح معاشرہ کا پرگرام ہونا چاہیے مسلم پرسنلہ بورٹ جو ہے وہ لوگوں میں بیداری پیدا کرے گا اور جہیز وغیرہ کی روک تھام کی کوشش کی جائے جہیز شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے یہ لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے معلومات دی جائے یہ خصاصت والی بات ہے بلکل صحیح بات ہے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جہیز بری بات ہے نہیں مانگنا چاہیے یہ تو ہندوستانی قانون سے بھی ہم ممنوع ہیں جہیز بری بات ہے شرحان اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ حضرت فاطمہ کا واقعہ جو ہے اس کی اپنی تفصیل ہے میں فیلحال اس میں نہیں جاتا خودکشی حرام ہے کیا مسلمان نہیں جانتے یہ بات یا میرا سوال یہ ہے کہ تقریریں کر دینے سے ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریر کی جائے لوگوں کو بیان کیا جائے یہ سلسلہ تھم جائے گا رک جائے گا وہ نتائج اثرات جو مطلوب ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے مجھے ایسا نہیں لگتا دوسرے معاملات میں بھی دیکھئے نا اس سے پہلے میں کئی مردبہ بیان کر چکا ہوں عقیدے کی اہمیت بتایتے ہوئے کہ سودھ حرام ہے ابھی ہمارے سماج اور معاشرے میں کسے نہیں مانوں لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں سودھ کا چلن کتنا ہے دوسرے دین سے دور اور جاہل لوگوں کو باقی بات چھوڑیے وہ لوگ جو دیندار طبقات کہلاتے ہیں دین سے جھڑے ہوئے کہلاتے ہیں دین کا کام کرتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ سودھی لیندین کر رہے ہیں دھوم سے حصے بگرے میں بیمانی کر رہے ہیں بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کچھ لوگوں کو برا لگا ہوگا کہ غلط دین بھی اس کی وجہ ہے کہ آپ حق حقوق مار رہے ہیں کہ ہم بہنوں کا بھائیوں کا فلانے کا حق مار لے ہوئے لیندین میں بیمانی کر لے ہوئے اور اس کے بعد کچھ فضائل پر عمل کر لیں گے کچھ عذکار کر لیں گے اور پھر ہم کو تو اتنی فضیلت کی ملی ہے کہ سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا یہ بھی معاف ہو جائے گا صلت دین بتایا گیا ہے ہاں آپ نے کتنی مردبہ مسلم شریف کی اور ترمیزی کی وہ حدیث سنی کے ایک شخص قیامت کے دن نماز روزہ زکاة حج یہ سب لے کر آئے گا لیکن اس کا سب دوسروں میں مٹ جائے گا اور وہ جہنم میں جائے گا نماز روزہ زکاة سب رہے گا اس کے پاس نیکیوں کی شکل میں لیکن کسی کا حمال ہڑپا ہے کسی کو گالی دیا ہے کسی پر الزام لگایا ہے کسی کی قیمت کی ہے ہر حقدار کے حق کے اعتبار سے اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا نیکیاں ختم ہو جائے گی پھر حقداروں کی برائیاں اس کے نامائے عمال میں ڈالی جائے گی اور پھر مو کے بل گسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا آپ کے جو نماز روزہ حج زکاة ہیں وہ فضیلتیں لوگوں کی قیمت چغلی کو ختم نہیں کر پائے گی اس حدیث سے پتہ جل رہا ہے آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ مال ہڑپ کر کے کھا گئے ہیں اور فضائل نے ہم کو ختم وہ فضائل آپ کے دوسروں کے کام آئیں گے جو نماز روزہ لے کے جائیں گے کون سا دین بتایا جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں عرض یہ کرنا چاہتا آپ سوچیں گے کہ اس کا عقیدے سے کیا تعلق سودھ کھانے سے آدمی وہ رکے گا جس کا عقیدہ صحیح رہے گا دوسروں کا حق ہڑپ کرنے سے وہ ڈرے گا جس کا عقیدہ صحیح رہے گا خودکشی کرنے سے اپنے آپ کو روکے گا جس کا عقیدہ صحیح رہے گا جہیز مانگنے کی خصاست کو وہ چھوڑے گا جس کا عقیدہ صحیح رہے گا جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ کے دین کا ڈر رکھے گا کہ اگر نہیں مانتا تو اللہ مجھ کو پکڑے گا یہ عقیدے سے تعلق بات ہے عقیدہ اور توحید مضبوط ہوگی تو آدمی ڈرے گا جہیز مانگنے سے آدمی ڈرے گا حرام کھانے سے آدمی ڈرے گا خودکشی کرنے سے اس لئے محنت عقیدے کی اصلاح پر ہونی چاہیے بغیر اصلاح عقیدے کے اصلاح معاشرہ ناممکن ہے آپ چوبیس گھنٹے کی تقریر کریں فائدہ نہیں اور عقیدہ درست کر لیں تو قرآن کی ایک آیت سنیں نماز کی حالت میں صحابہ اکرام نے جو ہے قبلہ بدل دیا محفیلے شراب سجیوی ہے پتا چلا کہ شراب حرام کر دی گئی مو سے نکال مو سے تھوک دی گئی جام انڈیل دیئے گئے اور جام و ثبوت توڑ دیئے گئے بہات یہ گئی شراب کہ عقیدے کی درستگی کا نتیجہ اس طرح سے برامد ہوتا ہے تو یہ ماملہ آپ دیکھیں گے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کا تعلق بنیاد عقیدے سے اس لئے ایمان اور عمل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی میں واپس آتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس نے تمیمہ سے دل لگایا تعویز سے دل لگایا اس نے شرکیا جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرکیا دونوں معنی صحیح ہیں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو فرمان اور دو حدیثیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا کہ تمائم یعنی تعویز لٹکانا یہ شرک ہے اس لئے کہ ان کا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا یہ گمان ہوتا ہے خیال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ یہ چیز بھی شفا کے سلسلے میں تاثیر رکھتے ہیں اس کو رت کرنے کے لئے شیف محمد بن عبدالوحا اور دوسرے علماء نے قرآن کی بعض آیتوں سے استدلال کیا ان میں سے ایک آیت کیا ہے جو سورہ زمر کی میں نے پڑھی آپ ان سے کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو اگر اللہ میرے ساتھ کسی نقصان تکلیف مصیبت پریشانی بیماری ذور کا جو بھی ترجمہ کریں کسی بھی مصیبت کا ارادہ فرمائیں اللہ تعالی حل ہنہ کا شفاعت و ذری تو کیا اللہ کی دیوی تکلیف کو یہ جن کو تم پکار رہے ہو یہ ہٹانے والے ہو سکتے ہیں یہ ہٹا سکتے ہیں دور کر سکتے ہیں اور ارادہ نہیں برحمتی نہیں یا اللہ تعالی میرے ساتھ کسی رحمت محرمانی کا ارادہ کریں حل ہنہ ممسکات و رحمتی تو کیا یہ ساری قوتیں طاقتیں مل کر جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے پکارتے ہو کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں روکنے والے ہو سکتے ہیں پل حسبی اللہ سائر سی بات ہے نہیں ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہمہ لامانی علی ما عطیج ولا معتی علی ما منات اے اللہ جو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو منع کر دے روک دے وے اسے کوئی دینے والا نہیں ہاں اور تیرے سامنے کسی حیثیت والے کی کوئی حیثیت کام نہیں آسکتی کوئی قرآن کی اس آیت میں کہا گیا آپ ان سے پوچھئے یہ استفہام ہے سوال ہے لیکن جواب واضح ہے کہ اگر اللہ کوئی مسئبت دے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی اور اللہ کوئی رحمت دینا چاہے فائدہ دینا چاہے بھلا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے روک نہیں سکتی لہذا آگے آپ یہ کہیں جب اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو کل حس بی اللہ آپ یہ کہہ دے میں کہ میرے لئے اللہ کافی ہے لہذا تبکل کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے کسی اور پر نہیں اسی طرح سورہ یونس کی یہ آیت بڑی مشہور ہے اللہ کا ارشاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان بڑی پیاری اور زبردست دلیل ہے شرک کا رد کرنے کی نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ پکاریں اس کا مطلب نبی کو پکارنے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے اللہ کے رسول شرک نہیں کر سکتے لیکن آپ کو کہا جا رہا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے تو آپ کے مخاطب کرنے کا مطلب ہے آپ کے ذریعے سے پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے اور بطور خاص آپ کو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ شرک اتنی بری بات ہے کہ نبی کے لیے بھی گوارہ نہیں ہے کہ قبول کیا جائے اگر انہوں نے ارتکاب کرنے گا اور اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ پکاریں مطلب آپ کو پکارنے کی ضرورت ہے آپ خود دعا مانگ رہے ہیں اگر آپ کے اندر اللہ کی خصوصیات خوبیاں کمالات ہوتے تو آپ کو دعا کرنے کی ضرورت کی ہوتی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب کائنات کی ہر مخلوق محتاج ہے اللہ کی آپ کس سے دعا کرتے ہیں اس کو نہیں جو آپ کو نفع نہ پہنچا سکتے نقصان نہ اب مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے جب نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہ پکارے جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو نفع نقصان پہنچا سکتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو بھی تو پکارنا پہتا ہے آپ کو بھی دعا مانگنی پڑھ رہی ہے اور آپ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگتے تھے اگر آپ نے ایسا کیا آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو نفع نقصان نہ پہنچا سکے آپ اسے نہ پکاریے اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ تب ظالمین میں سے ہو جائیں گے علماء نے کہا ظالمین سے مراد مشرقین ہیں آپ بھی مشرقین میں سے ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کہہ کے کہا جارہا کتنی بڑی شرک کی مضمت بھی ہے اور کتنا بڑا صفق بھی ہے اگر آپ نے ایسا کیا آپ ایسا کر نہیں سکتے تھے لیکن اگر آپ نے کیا تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے اب ہم اور آپ یا دنیا کے دوسرے لوگ جو ہیں اگر وہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا اب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اس میں فرشتے آگئے جین آگئے انبیاء آگئے صلحہ اور بزرگان دین اولیاء و صالحین سب آگئے جب ان کو نہیں پکارا جا سکتا کہ وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے تو دھاگا کڑا کوئی ایسی چیز جو گلے میں دیوار پہ دروازوں پہ لٹکائی جاتی ہیں کیا وہ نفع اور نقصان پہنچانے میں یا بچانے میں مددگار ہو سکتی ہے بیماری سے بچنے کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے ان کے اندر یہ طاقت قوت شکتی پاور ہو سکتا ہے سوال ہی نہیں اٹھتا جب یہ بزرگان دین دھاگے کڑے کے مقابلے میں انبیاء اولیاء صالحین کا مقام کیا ہے وہ جب طاقت نہیں رکھتے تو ان کی کیا عیسیت ہے اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچا ہے تو اسے ہٹانے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے اور اگر اللہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی چاہے خیر چاہے تو اس کے فضل اور اس کی رحمت کو کوئی رد کرنے والا ٹالنے والا ہٹانے والا نہیں ہو سکتا اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بھلائی پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ان آیتوں کے عموم سے بلکل صاف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسری مخلوق ایسی ہے ہی نہیں جس کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت ہو تو یہ کڑا دھاگا اور اس قسم کی چیزیں تعویزیں کوئی حیثیت مانا اور طاقت نہیں رکھتی آخری بیرگراب جو ہے انہوں نے کہا لیکن انہیں اعتقدہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ تعویز کو اختیار کرنے والا تعویز کو پہننے والا کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہو کہ انہا تنفعو بذاتہا من دون اللہ تعالی کہ یہ تعویزیں دھاگے کڑے اللہ کے سوا بذاتے خود یہ اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں کہ فائدہ پہنچائیں فہوہ شرکن اکبر تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا شرک اکبر کا مطلب آدمی اسلام سے خارج ہو گیا لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا اور اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اس حالت میں مر گیا تو کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا ان اللہ لا یغفر عنیش رکبی ویغفر مادون ذالکہ لمیشا وین اعتقد ان اللہ تعالی ہوا نافع وحدہو اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے تنہا اس کی ذات ہے جو نفع پہنچانے والی ہے لیکن اس کا دل اس تعویز سے جھلا ہوا ہو نقصان سے ہٹانے کے سلسلے میں اللہ پر عقیدہ رکھتے ہوئے اپنا دل تعویز گنڈے سے جھوڑتا ہے ایسی چیز سے جو سبب نہیں ہے شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی ہے اس سے جھوڑ رہا ہے فہو شرکن اکسگر تو یہ شرکِ اصغر ہوگا کیوں لے اعتماد ہی علال اسباب اس لئے کہ اسباب پر اعتماد کرنے کی وجہ سے جس کو شریعت نے یا تجربات نے سبب نہیں قرار دیا اتنے پر یہاں صاحبِ کتاب نے بحث ختم کر دی ہے لیکن مزیبنا یہاں ایک اہم گفتگو کا تھوڑا سا اختصار کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عام طور سے لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ تعویزیں تو ناجائز ہیں لیکن اگر قرآنی تعویز اختیار کی جائے قرآنی تعویز اختیار کی جائے تو یہ جائز ہے بعض سلف سے یہ ثابت ہے ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے کتاب التوحید میں شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے بھی قرآنی تعویز سے متعلق یہ تذکرہ کیا کہ سلف کا اس میں اختلاف ہے اور یہ بیان کیا کہ حتی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب یعنی ان کے جتنے شاگردان ہیں تابعین تب تابعین حتی عبداللہ بن مسعود کے شاگردان وہ سب اسے مکروح یعنی مکروح تحریمی یعنی حرام قرار دیتے ہیں اور کون لوگ قائل ہیں بعض لوگ اس قسم کی کچھ دلیلیں کھینچتان کے دینے کی کوشش کرتے ہیں میں ایک دو کی طرف صرف اشارہ کروں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کا ایک عمل ہے کہ حمزات الشیعاتین وہ اپنے بچوں کے چھوٹے بچوں کے گلے میں تختی میں لکھ کر لٹکاتے تھے جب وہ یاد ہو جاتی تو نکال لیتے بعض روایتوں میں یہ ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھئے اس سے لکھ کر لٹکانے کا ثبوت ملتا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ تختی میں لٹکایا ہے اس سے بھی پہلی بات یہ کہ یہ تابعی تابعی کا یا صحابی کا عمل ہے جو حدیث کے مقابلے میں دلیل نہیں بنتی دوسری بات یہ کہ یہ بچے کے گلے میں لٹکایا جا رہا ہے جسے یاد نہیں ہے اور مقصد یاد کرانا ہے اور تختی میں لٹکایا جا رہا ہے موم جامعے میں لپیٹ کرنے جو پڑھنے میں نہ ہے ہاں ہمارے ہاں جو لٹکایا جاتا ہے وہ لوگ پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا بھی نہیں ہے ہاں دلیل اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکے کہ تعویز کا لٹکانا جائز ہے خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانیت ثابت شدہ ہے اگر اس کا جواز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم سے کم ایک دلیل وارد ہوتی ہے اہل علم نے محققین نے بیان کیا کہ صحابہ اکرام یا تابعین کی طرف گنڈے تعویز کے لٹکانے کے سلسلے میں جو بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں بعض روایتیں ہیں ضرور لیکن ثابت ایک بھی نہیں ہے اس سلسلے میں میں یہ ارز کروں کہ بعض علماء اہل حدیث کی پرانی کتابوں میں بھی ایسی بعض باتیں درج ہیں تعویز لٹکانے والی جیسے کچھ لوگ نکل کرتے ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب سے اور بعض دوسرے علماء کرام سے یہ بعض پرانے اہل حدیث علماء کی کتابوں میں کچھ ضعیف روایتیں یا اس قسم کی چیزیں آنے پر بعض لوگ کو حیرت کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں یا ان کی شخصیت پر سوال اٹھاتے ہیں تو اس کی ایک بات اچھی طرح ذہن نشیم رہنا چاہیے کہ بعض مرتبہ ان کے زمانے میں تحقیق کرنے والی کتابیں حدیثوں کے ضعف اور صحیح کا فیصلہ کرنے کے لیے جو ضروری مراجع اور کتابیں تھی وہ ان کے زمانے میں دستیاب نہیں تھی اس لیے بعض حدیث کے سلسلے میں ان کی تحقیق تک نہیں پہنچ سکے اور اس بنیاد پر ان سے خطا ہو گئی منحج ان کا وہی تھا جو بات کے یا دوسرے احل الحدیث کا لیکن تحقیقی مواد کے حسب ضرورت فراہم نہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ اس قسم کی روایتیں کچھ علماء احل حدیث جو سابقین ہیں ان کی کتابوں میں درج ہو گئی ہیں اگرچہ اگر ان کے پاس ہمارا یقین ہے کہ یہ تحقیقی مسادر جو آج عمومی طور سے فراہم ہو چکے ہیں ان کو ملتے تو وہ بھی اسے قبول کر لیتے برحال تحقیقی بات یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین سے صحابہ اکرام سے تعویز گنڈا لٹکانے کے سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے عرب علماء نے قرآن کی تعویز اور غیر قرآن کی تعویز دونوں کے سلسلے میں جدید محقق عرب علماء نے کہا ہے کہ دونوں حرام ہونے میں یقصہ ہیں اس کے چار نکات بیان کیا میں نے لمبی چوڑے گفتگو کو چار نکات میں بیان کیا کہ چار بنیادوں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے دوسری تعویزیں ناجائز ہیں ایسے ہی قرآن لکھی ہوئی تعویزیں بھی ناجائز اور حرام ہیں یہاں ایک بات اور بھی میں جمعنی اشارہ کر دوں کہ ایک طرف جب قرآن کی تعویز کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو اب اس میں قرآن کے ساتھ بھی کھیلوڑا کیا جاتا ہے قرآن کی بعض آیتوں اور صورتوں کے نقوش اور نمبرات لوگوں نے نکال لیے جو کہیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے کچھ لوگوں نے قرآن کے کچھ حروف مقتعات کو اختیار کیا حروف مقتعات کی انگوٹھی بیشتے ہیں خامیم ایک انگوٹھی پر لکھا ہوا ہے کہیں علف لام میم لکھا ہوا ہے یاسین لکھا ہوا ہے کچھ نقوش بنا جاتا ہے خانے بنا کر تو مختلف قرآن کے حروف مقتعات کو درج کیا جاتا ہے کیا مانا ہے کس لیے کس نے بتایا کچھ نہیں پتا صرف اتنا اس میں گویا عوام کو دھوکہ دینے کا پہلو ہے کہ یہ اللہ کے کلام سے لیوی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآنی تعویز ہیں یہ قرآن کے ساتھ کھیلوار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے ہیں تو قرآن کا جو جو استعمال ہے اس کو فائدہ پہنچانے کی جو جو سبیل اور طریقے ہو سکتے ہیں ساری کے ساری چیزیں بیان کی ہیں ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا استعمال کا طریقہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے ڈھونڈتے رہے بیان کرتے رہے اور قرآن کے ساتھ کھیلوار کرتے رہے جی نہیں تو قرآن مجید کو کیسے دعا کے طور پر ذکر آسکار کے یا رقیہ کے طور پر استعمال کرنا ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو پہلی بات کہ قرآنی تعویز کا معاملہ اگر ہم قرآن کی آیتوں اور دعاوں کے تعلق سے بات کریں تو اس کا اور دوسری تعویزات کا معاملہ ایک جیسا ہے اہلِ علم نے اس کی دلیلیں دیتے ہوئے سب سے پہلی دلیل یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا اِنَا رُقَا وَتْتَمَا اِمَا وَتْتَوَلَا شِرْكُن کہ پھوک جھاڑ تمائم تعویزیں اور جادو کا عمل یہ شرک ہے تو اس میں پھوک جھاڑ کو جو میں نے ابھی درس کے درمیان بیان کیا پھوک جھاڑ کو بھی شرک کہا لیکن جو پھوک جھاڑ جائز ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ جب اس میں شرک نہیں ہے تو پھوک جھاڑ کیا جا سکتا ہے لیکن تمائم کو جب آپ نے شرک کہا تو کسی حدیث میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی تمائم یا قرآن کی تعویزیں جائز ہیں یا وہ لٹکا سکتے ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ جب آپ نے تمائم کو یعنی تعویز کو لکھ کر باندھنے لٹکانے والی چیز کو حرام قرار دیا شرک قرار دیا تو اس میں قرآن اور غیر قرآن کی تمیز نہیں کی لہٰذا اس میں سب شامل ہے یہ عموم میں شامل ہے اس عموم کی تخصیص کرنے والی کوئی دلیل نہیں ہے اصولی طور پر یہ جملہ بولا جا سکتا ہے دوسری بات کہ اگر قرآنی تعویز کو لٹکانا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت اجازت کی وارد ہوتی یا کم سے کم صحابہ اکرام کا عمل ثابت ہوتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی روایت اس کا ثبوت ہے اور نہ صحابہ اکرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے بعض روایتیں جیسا کہ میں نے کہا ہیں لیکن ثابت نہیں ہیں پایا ہے ثبوت کو قابل حجت درجے کو نہیں پہنچتی تیسری بات یہ کہ اہل علم نے بیان کیا کہ اگر آپ قرآنی تعویز کی اجازت دیں گے تو لوگ اس کو ذریعہ بنا کے غیر قرآنی جائز اس کو کہیں گے اور ناجائز تعویزوں کو اختیار کریں گے اس کو ذریعہ بنا کر شرقیہ تعویزوں کو اختیار کریں گے یعنی یہ دروازہ بن جائے گا یہ اجازت دینا ناجائز تعویزوں کو اختیار کرنے کا اور شریعت میں ایک اصول ہے کہ سدے ذرائع وہ چیزیں جو حرام کے تک پہنچاتی ہیں شرق اور کفر تک پہنچاتی ہیں قرآن و حدیث نے ان ذریعوں اور راستوں کو بھی بند کر دیا ایسی بہت ساری دریلیں لہٰذا قرآنی تعویز کی اجازت اس لیے بھی دینا صحیح نہیں ہے کہ اس کو اجازت دی جائے تو پھر جاہل آدمی کہ آپ اگر قرآنی تعویز کسی کو پہنائے ہیں تو جاہل آدمی اس میں فرق نہیں کر پائے گا کہ یہ جائز والی ہے کہ ناجائز والی ہے اس سب کو ایک ہی طریقے سے اختیار کریں گے اور جائز ناجائز میں کوئی تمیز نہیں کریں گے تو ایک وجہ ایک شکل یہ بیان کی چوتھی شکل یہ کہ جو قرآن کو لٹکانے والی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت چھدہ عذکار وغیرہ کی تعویز بنا کر پہننے کی بات ہے تو عمومن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نوے فیصد بلکہ اس سے بھی زیادہ عام طور سے جو لوگ اس قسم کی تعویزیں پہنتے ہیں وہ کسی بھی حالت میں اپنے گلے سے یا جہاں باندھے ہوتے ہیں الگ نہیں کرتے شاز و نادر نکالتے بعض لوگ تو میں نے سنائے کہ گسل کرنے کے لیے بھی گلے کی تعویز کو نکالتے نہیں میں نے خود بعض لوگوں سے پوچھا ایک بچے کی گلے میں میں نے دیکھا میٹل پہ پوری آیتل کورسی لکھی ہوئی میٹل تھا اس کے اوپر باری پوری آیتل کورسی میں نے اس سے پوچھا کہ پہ شاپ پا خانے کے وقت جب آپ جاتے ہیں تو یہ نکالتے ہیں کہاں نہیں پہنا رہتا ہوں یہ نکلتی نہیں ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے مہر لگانے کے لیے انگوٹی بنائی تھی اس پر صرف لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ یہ مہر لگانے کے لیے آپ نے اس انگوٹی پر یہ کندہ کروایا تھا درج کروایا تھا کوئی خط بھیجنا ہوتا تو اسی کا آپ ٹھپا لگاتے تھے مہر لگاتے تھے لیکن آپ اس انگوٹی کو جو پہنتے تھے تو قضاء حاجت کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے جب تشریف لے جاتے تو آپ اس انگوٹی کو نکال دیا کرتے تھے بلکل واضح روایت ہے یعنی بے شاپ پا خانے کی اس گندگی کی حالت میں محمد رسول اللہ لکھی ہوئی تحریر بھی آپ اپنے بدن کے ساتھ نہیں رکھتے تھے اور یہ گنڈے تعویز پہن کر لٹکانے والا آیت القرصی یا قرآن کی آیتیں یا اللہ کے اسماء حسنہ وغیرہ کی جو لوگ لٹکاتے ہیں وہ پشاپ پا خانے کے لیے بھی گندے مقامات پر بھی ناپاکی کی حالت میں بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اس حالت میں بھی ہر حال میں پہنے ہوئے یہ قرآن کے ساتھ کھیلوار ہے اس کی بے عزتی اور احانت ہے مستاخی ہے کوئی دوسرا غیر مسلم اگر اس کی احانت کرے تو ہم جوش میں آکر اس کے خلاف تحریک چلاتے ہیں اس پر احتجاج کرتے ہیں یہ مسلمان گنڈے تعویز کی شکل میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کی بے عزتی کر رہے ہیں روز مرہ روزانہ گنڈے مقامات پر اسے لے جاتے ہیں تو اس بنیاد پر بھی یہ قرآنی تعویز کی اجازت نہیں دی جا سکتی اللہ کے نمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لئے مکمل ہیں کافی اور شافی ہونی چاہیے آپ نے جو دعائیں اور عذکار بتائے ہیں اسے یاد کیجئے اس کی برکت اسی طریقے سے حاصل کیجئے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں صبح اور شام کے عذکار سونے کے وقت کی دعائیں اور مختلف خاص خاص باتوں کی جو دعائیں اور عذکار بتائے گئی ہیں اسے یاد کیا جائے پڑھا جائے اور اس طریقے اور آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو شریعت نے بتائے ہیں تو پھر اس کی برکت اور اس کا صحیح فیض ہمیں حاصل ہوگا اس کے برخلاف ہم انہی صحیح چیزوں کو غلط طریقے سے اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ قرآن کے ساتھ بھی کھیلوار ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت بھی ہوگی اگر ایک آدمی قرآنی تعویز بھی پہن رہا ہے تو وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں ہر قسم کے شیر اور کفر سے ہمیں محفوظ رکھیں اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں سور خروف فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين